کاراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کی آج اتصاب عدالت پیشی خاجہ برادران کی مشکلات میں اضافہ نیب نے خاجہ برادران کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ کر لیا نیب خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسیقی استعدا کرے گا مردیکل بورڈ کی نواز شریف کو اسپتال منتقل کرنے کی سفارش نواز شریف کی اسپتال منتقلی کا معاملہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان خان شریف خاندان اور مسلم لیگ نون نواز شریف کی صبح اسپتال سے منتقلی کے حوالے سے لاعلم شریف خاندان کا نواز شریف کو سٹی میڈیکل کمپلیکس میں داخل کروانے اور میڈیکل ریپورٹ کا مطالبہ جبکہ ذرائع کے مطابق شریف میڈیکل کمپلیکس میں نواز شریف کے لیے بکش وارڈ خالی کرا لیا گیا حمزہ شباز کے بیرون ملک پرواز سے پہلے بڑی خبر رمضان شگر ملز کیس ریفرنس میں شباز شریف اور حمزہ شباز مرکزی ملزم نامزد کرپشن ریفرنس حتمی منظوری کے لیے ہیڈ کوارٹر حرصال کرنے کے احکامات جاری حمزہ شباز نے تین فروری کو بیرون ملک جانا ہے ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر رکھا ہے سانیہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جنیشل کمیشن کا مطالبہ مکول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر سیف جسس لاہور ہائی کورٹ پر مشتمل دو رکنی خصوصی بینک چار فروری کو سماعت کرے گا جی آئی ٹی نے بھی خلیل کی فیملی کو چوتھی بار طلب کر رکھا ہے وزیراعظم کا لاہور آئیں گے عمران خان صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے سانیہ ساہیوال پر جی آئی ٹی کی تحقیقات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل اور اہم فیصلے بھی متوقع نئی حکومت پرانا پروٹوکول صدر اور وزیراعظم کے پروٹوکول کے لیے گاڑیوں میں اضافہ الڈی اے کی دو لکجری گاڑیاں کیابینٹ ڈویین کے پروٹوکول کو دے دی گئیں وزارت سنت و تجارت کا اہم اقدام پنجاب کی انڈسٹری میں میک مو کے انسپیکٹرز کی مداخلت رکھنے کا فیصلہ صوبائی وزیر میاستلم اقبال نے اقدامات کا اعلان کر دیا سیکیٹری انڈسٹریز ندیم اور رحمان کی سربراہی میں کمیٹی قائم مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف نہ مل سکا الپی جی پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ایک سو بیس روپے اسی پیسے فی کلو میں فروغت ہونے لگی اب غیر قانونی امارتوں کی نشاندہی موٹرسائیکل سکوارڈ بھی کرے گا الڈی اے نے پہلا بلڈنگ کنٹرول ویجلن سکوارڈ تشکیل دے دیا سپیشل فورس کو غیر قانونی تامرات کی نشاندہی کا ٹاسک دے دیا گیا لاہور نیوز کی دوسری سالگرہ ہیڈ آفیس میں کے کٹنے کی تقریب گورنر پنچاب کی اپنی اہلیہ کے ہمراہ بطور مہمان خصوصی شرکت چیرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود کے ہمراہ کے کٹا پوری ٹیم کو مبارک بات چودری سرور بولے لاہور نیوز عوام کی آواز ہے لاہور دیکھنے کے لیے لاہور نیوز دیکھتا ہوں موسیقی لاہور نیوز سے کوئی نہیں چھپ سکتا میری اہلیہ بھی لاہور نیوز دیکھتی ہیں شاندار کوریج پر لاہور نیوز کو وزیر اطلاعات کی مبارک بات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں لاہور نیوز نے ذمہ دارانہ اور مصبت صحافت کی مثال قائم کی ہیڈ آفیس میں سٹاف کے ہمراہ کے کٹا ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ امران خان کہتی ہیں لاہور نیوز نے ہمیشہ ساتھ دیا شہر کی بہتری کے لیے رہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے لاہور نیوز کی سالگرہ پہ میں لاہور نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اکثر لاہور نیوز پہ میں لوگوں کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کوشش کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز بھی لاہور نیوز کی عالا کار کردگی کے مطرف مبارک بات دی حمزہ شباز کا کہنا تھا کہ لاہور نیوز نے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا لاہور نیوز کو دیکھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لاہور نیوز کی سالگرہ اہم سیاسی مذہبی شخصیات بیروکریٹس اور پولیس کی آلاف سران کی ہیڈ آف اس آمد چیرمن دنیا میڈیا گروپ پورن کی ٹیم کو مبارک بات نیک خواہشات کا اظہار شیخ رشید بشارت راجہ میا اسلم اقبال میا محمود الرشید ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر وزرابی شرکت سینیٹر کامل علی آگا پرویز ملک عبرار الحق علامہ راغب نئیمی سمیت دیگر اہم شخصیات کی آمد آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی ہیڈ آف اس آمد لاہور نیوز کی شاندار صحافتی خدمات کا اعتراف کیا سے پہلے تو میں پوری جو ٹیم ہے لاہور نیوز کی اس کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کی منجمنٹ کو اور جتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جس شعبے سے بھی کام کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات میرے خیال میں لاہور نیوز ایک بہت اچھا اضافہ ہے ایک ایسی لوکل خبروں کے لیے جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں آپ کی جو خبریں ہیں اس سے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہیں ہمیں ان پرابلمز کا پتہ بھی لگتا ہے سینئر وزیر عبدالعلم خان کے آفس میں کے کٹنے کی تقریب لاہور نیوز صحافت میں ایک اچھا اضافہ ہے ہمیں لاہور نیوز کے سریعے لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا ہے امید ہے یہ روایت قائم رکھے گا عبدالعلم خان کی گفتگو مورل ٹاؤن سینٹرل پارک میں لاہور نیوز کی سالگیرہ پر کے کٹنے کی تقریب مورل ٹاؤن سوسائٹی کے صادر صاحب زادہ سیفور رحمان کی خصوصی شرکت بولے لاہور نیوز نے دو سال کے کم عرصے میں صحافت کے میدان میں بہت نام بنا لیا ہے ہمیشہ عوام کے مسائل اجاگر کیے مسلموں کی آواز بنا رہا لاہور نیوز کے دوسری سالگیرہ پر پورے لاہوریوں کو اور لاہور نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو جے مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جو لاہور نیوز ہے لاہور نیوز کے تفسد سے پورے لاہور کی جو مسائل ہیں وہ اجاگر ہوئے لاہور نیوز کی کامیابی کے دو سال مکمل لاہور کے کیبل آپریٹرز کی لاہور نیوز کے دفتر آمد سالگیرہ کی مبارک بات کے ساتھ کیک بھی کھٹا گیا آئندہ بھی کامیابی کا سفر جاری رکھنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور چودمی چولستان ڈیزرٹ ریلی میکمہ سیاحت نے شیڈیول کا اعلان کر دیا میگا ایونٹ چودہ سے سترہ پروری تک مرکد ہوگا خواتین ڈرائیورز بھی حصہ لے سکیں گی وزیر سیاحت یاسر ہمائیوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ٹورزم سنت ہے اب ہم پاکستان میں بھی اسے سنت بنائیں گے